محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نظار کروں میرے بطن میرے بطن میرے بطن میں ہوتاں تو تیری حفاظت کروں میں سے میرے بطن میرے بطن میں ہوتاں تیری حفاظت کروں میں سے تیزا سے تجھ کو بچا کے رکوں بار تجھ پہ نظار کروں تیزا سے تجھ کو بچا کے رکوں بار تجھ پہ نظار کروں میرے بطن میرے بطن تیری حفاظت میں ہوتاں آئے تو ایک سے بڑھ کر نہیں ہے خوہش تیری حفاظت میں موت آئے تو ایک سے بڑھ کر نہیں ہے خوہش یہ ایک چاہ کیا ہزار ہوتاں ہزار تجھ پہ نظار کروں یہ ایک چاہ کیا ہزار ہوتاں ہزار تجھ پہ نظار کروں میرے بطن یہ عقید اور پیار تجھ پہ نظار کروں محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمال تجھ پہ نظار کروں میرے بطن میرے بطن میرے بس میں ہوتاں تو تیری حفاظت کروں میں سے میرے بطن میرے بس میں ہوتاں تو تیری حفاظت کروں میں سے ہزار سے تجھ کو بچا کے رکھوں بار تجھ پہ نظار کروں ہزار سے تجھ کو بچا کے رکھوں بار تجھ پہ نظار کروں میرے بطن میرے بطن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مختی مستوازی صاحب اور ان کی ٹیم بہت بہت مبارک والد کی مستحق ہے جو اتنا بڑا کام بڑے ایسا انداز سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ننے منے بچے جن پہ اللہ کا خاص کروں فضل ہے جو اللہ کے خاص مقرب ہیں اسی لئے اس جگہ پہ مجود ہیں وہ ایک اہم فریضہ سارا انجام دے رہے ہیں جو کل کو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام بائے گا آج کی یہ باتیں آج کا یہ علم آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی اور آپ کے والدین کی آخرت کو بھی روشن کرے گا آپ سے کوئی نصیت والی بات نہیں آپ میرے بیٹے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے مختی صاحب ان کی ٹیم ساری بہت زیادہ کام کر رہے ہیں صرف یہ ہی ہے آپ کا انتخاب آپ کے والدین نے نہیں کیا آپ کا انتخاب معاشرین نے نہیں کیا آپ کا انتخاب مفتی صاحب نے نہیں کیا آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے کیونکہ اس چیز کا اشارہ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اس کو میں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں اس کو میں اپنے دین کی طرف راغب کر لیتا ہوں اس لئے آپ اللہ کے انتخاب کرتا ہیں اور اللہ کا انتخاب توبہ ستخوا توبہ ستخوا کہنا بڑی دور کی بات ہے سوچا بھی نہ جا سکتا کہ اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے آپ اللہ کا انتخاب ہیں اور ہمارا روشن مستقبل ہے آپ میں ہمیں جو ہمارا کھویا ہوا مقام وہ ہمیں واپس آتا نظر آ رہا ہے جو ہماری چیزیں اغیار نے لیں اور ترقی کی اور ان کی گندگی ہم نے اپنے چہرے پہ ملے اور ذلیل و رسوا ہوئے ہمیں امید ہے کہ جب آپ مدان میں جائیں گے عملی زندگی میں جائیں گے آگے سے آگے دیئے سے دیا جلے گا وہ ہمارا مقام وہ ہمارا عزت وہ ہمارا وقات واپس آئے گا آپ یہاں پہ آکے یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے ہماری ڈیوڈی لگائی ہے اس کام کو بڑی محنہ سے محبت سے اخلاص سے کریں پڑھائی کو توجہ دیں قرآن قرآن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑوں پہ تارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جانے تھے یہ ہم خوش قسمت ہیں بلکہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کے سینے اپنی قرآن کے لئے مندخب کی ہیں اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے اس کی مہربانی سمجھتے ہوئے اس کو اپنے دل میں اپنے سینوں میں سموئیں اور کوشش کریں آپ میں سے بھی کل کو لوگ مفتی مصفیٰ عزیز صاحب کی طرح علم کی روشنی پھیلائیں کل میں آپ میں سے لوگ کاریس مان کی طرح اپنے جو نا صلاحیتیں اوروں میں منتقل کریں مہنے سے اپنے والدان کا نام روشن کریں آپ کا اور دوسرے سکول کا جس کے دلوہ کا فرق ہے آپ نے وہ فرق اپنی عملی زندگی میں دکھانا بھی ہے آپ کسی ایسے سکول کے طالب علم نہیں ہیں جس کا اسلام سے دور دور کا تلق نہیں ہے آپ اس ادارے سے ہیں اس معاملے سے ببستہ ہیں آپ کے طرز سے آپ کے عمل سے آپ کے بیٹھنے سے آپ کے اٹھنے سے آپ کے سب سے پہلے اپنے والدان کے ساتھ محول سے ان کے ساتھ روئیے سے چھوٹے بین بائیوں سے بڑوں سے آپ کے عدات نے آپ کے دوار نے بتانا ہے کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں ہم العمین اکیڈمی کے طالب علم ہیں آپ نے اپنے کردار سے بتانا ہے یہ قیب آپ نے بقتی طور پر پہنی ہے یہ سادہ نہیں آپ نے پہنی رکھنی آپ پہنے نہ پہنے آپ بے شخص لبارکنیز پہنے پینٹ کورٹ پہنے سر پہ پگڑی باندیں نہ باندیں آپ کا طرز عمل بتائے کہ یہ قرآن کا حافظ جا رہا ہے آپ کا طرز عمل ٹریفک میں بتائے آپ کا طرز عمل محلے میں بتائے سوائی ستھرائی میں بتائے ان کے اساتذہ نے ان پہ محنت کی ہوئی ہے یہی درخواست ہے اللہ آپ کی وجہ سے ہماری قبر کو بھی منبر کریں ہمارا دل جان آپ کے ساتھ ہے آپ نے خوب منت کرنی ہے جتنی زیادہ توجہ آپ کے اساتذہ دے رہے ہیں آپ نے اس سے زیادہ توجہ کرنی ہے تب ہی یہ آپ کا فریضہ آپ کا امیشن کامیاب ہوگا بہت شکریہ میرے بطن میرے بطن میرے بطن میکنون